اسلام علیکم دوستو آج ریال ریٹ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جی ہاں دوستو آج ڈالر 164 پر پہنچنے کے بعد سعود ریال کے انٹر بینک ریٹ میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے تو آج 27 آگز 2021 اور جمعہ المبارک کا دن ہے ریٹ میں مزید اضافہ کے بعد آج سعود ریال کا نیا ریٹ کیا چل رہا ہے اور کون سا بینک آج کتنا ریٹ دے گا یہ سب کچھ ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تازہ ترین ریٹ اور دوسرے معلوماتی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اب آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات منی گرام سے کریں گے تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے تیرہ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ایک تالیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا انتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے انچاس پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے چیسی پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے پچاس پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 49 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 49 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 75 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے پچاس پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 27 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایک سپریس منی کے بارے میں تو ایک سپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 72 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 58 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 40 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 72 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 75 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 57 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 41 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 73 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دیرہ ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 73 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 53 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اگر بات ہو جائے ہیں ان بی ٹیلی منی کا تو ان بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 72 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 58 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 73 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 40 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 32 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 67 پیسے کا اس کے علاوہ باریادی ہے سعودی ایرسال کا تو سعودی ایرسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 70 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 30 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 78 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 54 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دیتا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 60 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 50 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 49 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 49 پیسے